اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایم نیوز کا ساتھ آپ کا بیزبان سائم راجکوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگرام میں اس ٹائم لاہور میں موجود ہوں اور ٹاؤنشپ کے اشارے پر موجود ہوں آپ کو وہ نندے سے بچے دکھاتے ہیں جو ٹک ٹوک پر بہت ہی وائرل ہو چکے ہیں ناظر کرام یہاں پر ایک سیسٹر ہن کی چھوٹی سی جو کہ سائیکل چلا کے اپنے نندے سے بائی کو یہاں پر لے کے آتی ہے اور انہیں دستار باندھی ہوئی ہے وہ ناظر شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اپنی آواز سے لطف دکھاتے ہیں لیکن ہاں بہت خوبصورت آواز ہے نندے سے بچے کی چھتری پکڑ ہوئے اور یہاں پر اشارے پر موجود ہیں ہاتھ ملا کر مانگتے نہیں ہیں لیکن نندہ سا چھوٹا سا بچہ ہے وہ ناظر پڑھتا ہے اور اشارے پر جس کو پسند آتی ہے وہ ان کی ہلپ کرتا ہے آئیں آپ کو بچے دکھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں آپ کے یہ کیا حالات آگے کہ آپ کو خود یہاں پر روڑ پر آنا پڑا ناظر پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ابھی عمر ہی کیا ہے چھوٹے سے نندے سے بچے ہیں وہ اشارے پر آکے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نات مبارک ہے وہ سناتے ہیں اور لوگ ان کی ہلپ کرتے ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو ٹھیک تم مجھے یہ بتاؤ اتنی دوب میں کھڑے ہو گرمی نہیں لگتی نہیں لگتی کیوں نہیں لگتی گرم مجبوری ہے کیا مجبوری ہے مجبوری ہے مجھے بھی بتاؤ کون سی مجبوری ہے اتنی چھوٹی سی عمر سوٹیوتلا اس عمر میں بابا کا سوارہ بنے ہوئے ہو کیا کرتے ہیں اور کتنے بجیاں سات بجیاں اور کتنے پیسے مل جاتے ہیں میں گزارہ ہو جاتا ہے آپ لوگ جب یہاں پہ نات پڑھتے ہو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ٹک ٹک پہ ملین میں لوگوں نے دیکھی ہے اور اتنے سارے لوگوں نے آپ کو پیار دیا آپ کو پتا ہے کس نے ویڈیو بنائی دی متصر بھائی نے متصر کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا جس نے آپ کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹک کے اوپر لگائی تھی اور آپ تو وائرل ہوگے ہوئے ہو اور اتنی پیاری نات کان سے سیکھئی آپ نے مما نے سکھایا مما نے سکھایا نات پڑھتے ہو کہ مانگتے ہو ناتے پڑھتے ہیں وہ لوگ خودی پیسے دیتے ہیں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں آپ کی کتنی کو ہیلپ آپ کی لوگ کر دیتے ہیں خوشی خوشی آپ کو ڈانڈتے نہیں ہیں کوئی کوئی ڈانڈتا ہے کیا کہتا ہے کہتا آپ لوگ مانگ رہے ہیں ہمارے پاپا کو بتاتے ہیں آپ کو آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہماری مجبوری ہے بتاتے ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہم نے سننا آپ کر جاؤ جلدی کہتا کون کہتا ہے آپ کو ستری اوپر کرتا یہاں پہ ایک گزے والے انکر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو پولیس کے والے کر دینا کیوں کر دینا آپ کو غلط کام کر رہے ہیں کہتے ہیں لوگ مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں آپ کو مانگتے نہیں ہوں آپ تو ناد پڑھتے ہو وہ بھی اتنی پیاری پیاری آواز ہے آپ کی اجھا مجھے ناد سناؤ پیاری سی کردے کر مریب سانیاں میری جوالی بڑھ دے بولا مہ کردے کر مریب سانیاں کردے کر مریب سانیاں کردے کر مریب سانیاں بازنو اتنے پیارے تیار ہو کے یہ دستار باندھ کے یہ ویس کو ڈال کے کون تیار کرتے ہیں آپ کو ماما جی ماما ہی تیار کرتی ہے ایسی تیار ہوگی آتی ہے اچھا آئیں ناچگرہ ہم ان کی ننی سی بین سے بات کہتے ہیں اور یہ ننی سی جو بین ہے نا یہ چھتری لے کے آتی ہے اور سائیکل پہ اپنے ننے سے بھائی کو بٹھا کر اس اشارے پہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو نات سناتے ہیں لوگوں کا دل کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشارہ لگا ہوا ہے اور اس اشارے میں جب یہ ننہ سا بچہ نات کرتا ہے تو جس کا دل کرتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ان کی مدد کرتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مانگ نہیں رہے اپنے گھر کا جو ہے نا وہ سرکٹ چلا رہے ہیں اور ابھی تک کہ یہ پاکستان کے وائرل بچے ہیں جو کہ ٹک ٹک کے اوپر ملین میں ان کی ویڈیو دیکھی جا چکی ہے آئیں ان کی بہن سے بات گئیں سلام علیکم اسلام ننے سے بھائی کو لے کے آتی ہو دل نہیں کرتا سکول جانے کو کرتا تو ہے جاتے کیوں نہیں یہاں پہ آپ کتنے کی صبح ہاتی ہیں سات بجے سات بجےfireیں اور سات ہوئے سے لے کے شام کتنے بجے تک ہوتے ہیں آپ کے شام کی پانچ بجے تک پیسے آپ کو مل جاتے ہیں اور لوگ مارتے بھی ہیں پولیس والے مارتے بھی ہیں کہ نہیں گھر چلے جاؤ پھر سارا دن کا ہو جاتا ہے زہر پر گھر کرائے کا آپ کا زہر پر میں گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا ہوتا نہیں ہے تھوڑے ماما تھوڑے تھوڑے کر کر کے جو ہوتی ہیں چھوٹے بھائی کو بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو پھر آپ کیا گرتی ہیں مجھے بتاؤ کہ جو سائیکل آپ چلا کے اپنے بھائی کو یہاں پر لے کے آتی ہیں وہ سائیکل کہاں پہ کھڑی کر لیتی ہوں سائیکل نہیں لے کے آئی آج پاپا ساتھ آگئی تھی آج پاپا کیا کرتے ہیں پاپا دیاری کا کام کرتے کبھی دیاری لگ جاتی کبھی دیاری نہیں لگتی آپ کا ویسے دل کرتے ہیں یہاں پہ کھڑا ہونے کو بچوں کی طرح دل کرتے ہیں سکول جائیں اور اچھی سی سسائیٹی میں رہیں اچھی طرح سٹڈی کریں اور بڑے سے کوئی اچھا بڑے ہوگا کیا بننا ہے لائر بننا ہے آپ نے کیا بننا ہے کاری صاحب بننا ہے اب تو کاری صاحب قرآن پاک بھی حفظ گئے کتنے سپارے حفظ گئے ہیں انہتیس انہتیس کر لی ہیں انہتیس سے سٹارٹ کیا ہے انہتیس رہ گئے ہیں سناوگے قرآن میں سے قرآن پاک میں سے سناوگے میں یہ نہیں کر رہا میں کہا رہا ہوں انہتیس پارے ابھی پڑھ رہا ہوں پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور کامیابی دے جو آپ کے دلوں میں ہیں وہ پورا ہو اور ایسے ہی حصے مسکراتے رہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں اور مجھے بتاؤ کہ کیا لگتا ہے یہ مانگنا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے نتے پڑھنا آپ کی آواز اچھی لگتی ہے تو لوگ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں لگتی لوگوں کو آواز لوگ اترتے ہیں گاڑیوں میں سے کہ نہیں اترتے ہیں اترتے ہیں گاڑیوں میں سے کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں بیل دیت میں دوب میں کھاڑے نا آج چھو میں کھاڑے ہو جو جاتے ہیں کسی نے کہا یہ پانی بھی لے لیں آپ پانی پی لیں نہیں کہا ساتھ اکرام یہ تھے ننے سے بچے جو کہ اب تک کہ ٹک ٹک پہ وائرل ہیں اور ملینز میں ان کے ویوز ہیں اور راہ گیر جاتے ہوئے کسی نے ان کی ویڈیوز ملائی اور ٹک ٹک پہ ڈال دی اور آپ کے یہ وائرل بچے ہیں ہزاروں کیا کروڑوں لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں اور آج ہم بھی ان کے پاس آئے ہیں لیکن یہ ننہ سے بچہ دیکھیں دستار باندھی ہوئی اور وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی میں تو گھر کی مجبوری کے لیے آتا ہوں اور یہاں پر دوب میں کھڑے ہوگے جہاں پر بڑے بڑوں کے سیکھ نکل آتے ہیں وہاں پر یہ ننہ سے بچہ اور اپنی بہن کے ساتھ یہاں پر سات بجے آتے ہیں اور پانچ بجے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور صرف اور صرف سات سو آٹھ سو ہزار میں ملتا ہے اور اپنے گھر کی کفائلت کر رہا ہے ناظر کرام اس کی عمر ہی دیکھیں ابھی کیا ہے دستار باندھی ہے ویس کوٹ پہنی ہے اور یہاں پر اشارے پر آکے لوگوں سے مانگتا نہیں بلکہ ناتے سناتا ہے جس کا دل کرتا ہے وہ ان کو دیتا ہے جس کا دل نہیں کرتا تو اشارہ اوپن ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے ناظر کرام آنے والوں کو بھی خوشان دید اور جانے والوں کو بھی بھلا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عمر چھوٹی ہے لیکن حوصلے بڑے ہیں اس تبتی ہوئی گرمی میں یہ بچے یہاں پر آئے ہیں اور دیکھیں اس گرمی میں ناتے شریف پڑتا ہے اور جس کا دل کرتا ہے وہ دیتا ہے کرائے کا گھر ہے ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم بھی اقبال کے شہین سکول جائیں لیکن اتنی ہمارے گل کے جو اخراجات ہیں وہی بجلی کے بلی نیمان ہے کرائے کا گھر ہے ہم کہاں جائیں ناظر کرام حکومت کو ایسے بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے ایسے بچوں کی کفالت کرنی چاہیے تاکہ اچھی سے اچھی زندگی گزار سکیں یہ بھی اچھی زندگی ہے لیکن روڈ پہ نہیں مجھے محجدوں میں ایسے بچے چاہیے مجھے سکولوں میں ایسے بچے چاہیے نہ کہ روڈ پہ ناظر کرام اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ اور لوگ بھی ایسی ویڈیوز موٹیویشن ویڈیوز دیکھ سکیں اپنا خیال رکھیں اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ کرنا ہے اللہ حافظ کر دو پھر اللہ حافظ اپنے خیال رکھیں اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ